اسلام علیکم آپ دیکھ رہے بول نیوز ہیڈکارٹرز میں ہوں سمیہ رزمان میں ہوں اور باپ جہانگی اور میں ہوں بشرا حق ایڈلائنز آپ جان سکے اس بلٹن میں ہم بات کریں گے پیسلے کی گھڑی قریب شہباز سرکار کی موجیں سستی زمانت گلے پڑ گئی پردیس میں دیس والے پریشان سناروں کی دکان ویران اور فلات پچ پر ایکشن سب سے پہلے سب سے اہم خبر حکومت پر بڑے بار کے لیے بڑا فیصلہ کپتان نے فیلڈنگ سیٹ کر لی اسمبلی کی تحلیل کا اعلان 20 دسمبر سے قبل ہوگا عمران خان نے ارکان اسمبلی کے اجلاس میں اشارہ دے دیا سبائی وزیر اسلام اکبال کہتے ہیں اسمبلیاں دسمبر میں ہی ٹوٹیں گی عمران خان تاریخ کا اعلان لیبرٹی چوک لاہور پر عوامی اجتماع میں کریں گے سابق سپیکر اسطف خیسر کا کہنا ہے حتمی فیصلہ کور کمیٹی کا ہوگا عمران خان جو فیصلہ کریں گے حالات کے مطابق کریں گے بڑے فیصلے کی گھڑی قریب آگئی لڑکھڑاتی اتحادی سرکار پر بڑا وار کیا جائے گا اسمبلی کی تحلیل کا اعلان 20 دسمبر سے قبل ہوگا کپتان نے کھلاڑیوں کو تاریخ دے دی عمران خان کی زیر صدارت ارکان اسمبلی کا اجلاس اسمبلیوں کی تحلیل سمیت دیگر امور پرتبہ دے خیال ساہیوال، سرگودھا، میاوالی کے ارکان نے فیصلے کی توصیق کر دی عمران خان نے کہا کہ قاف لیگ اہم اتحادی ہے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے ہم اور قاف لیگ اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر ایک پیج پر ہیں سبائی وزیر اسم اقبال بولے تاریخ کا اعلان عمران خان لیبرٹی چونگ پر عوامی اجتماع میں کریں گے جو اسمبلی یا ڈیزولیشن ہے اس کی انانانسمنٹ کر دی جائے اور موسٹ پروبیلی جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان دریقے انصاف کے جو چیرمین وہ اس کا اعلان کریں کہاں پہ اعلان ہوگا یہ مجھے امید ہے لبٹی کہ جو اجتماع ہوگا جلسہ ہوگا اس کے اندر اعلان کیا رہا ہے سابق سپیکر عصد قیصر نے بھی فیصلے سے مطالق اہم اشارہ دے دیا بول سے گفتگو میں بولے لاحے عمل کور کمیٹی جلاس میں تحقیہ جائے گا ہم انشاءاللہ دونوں کے لئے حکوموں میں اپنی حکومت بنائیں گے اور پھر ہماری دینی پر میں بھی ہماری دینی پر میں بھی ہماری حکومت ہوگی ذراعق مطابق پی ٹی آئی حکومت پر ہر جانب سے دواب اڑھائی گی ارکان قومی اسمبلی بھی ایک بار پھر ایوان میں جا کر استفادیں گے پی ڈی ایم والے عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی کوشش ہے کسی طرح عمران خان کے خلاف مقدمات درج کرائیں عصد عمر کے شہباز سرکار پر تاک تاک کروار تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش ہے کسی طرح اپنے مقدمات ختم کروائیں ذراعق مبادلہ میں جو اضافہ کیا تھا وہ تین ماہ میں ہی گر گیا کس طریق عمران خان کے خلاف طریق انصاف کے لیڈرز کے خلاف کوئی جھوٹے مقدمے بنائے جائیں تاکہ ہم ان کو قابل کریں کیونکہ عمران خان کا سیاسی میدان میں تو بقابلہ ہوتا نہیں اپنے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ کس طرح معاف کرائے جائیں اور صرف تین ماہ کے اندر وہ اضافہ جو تین سال میں ذراعق مبادلہ کے ذخائر میں کیا گیا تھا وہ تین ماہ کے اندر تمام کا تمام اضافہ جو ہے وہ جا چکا تھا اور اسی کے ساتھ روپے کی قدر کے اندر تیزی سے کمیانی شروع ہی آپ نے ملک کے اندر ایک افراتِ ذر کا طوفان دیکھا ایک مہنگائی کا طوفان دیکھا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ مہنگائی نہیں دیکھی گئی جو پچھلے آٹھ ماہ کے اندر دیکھی گئی اور یہاں پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کے لیے مختلف شہروں میں ریالیاں نکاری جا رہی ہیں لاہور ٹاؤنشپ کے علاقے میں ممبر پنجاب اسمبلی تحریک انصاف شبیر گجر کی طرف سے بھی ایک ریالی کا انعقاد کیا گیا ریالی کے ساتھ ہی موجود ہے جابر وقاز ان سے بات کرتے ہیں جابر کیا صورتحال بتائیں گے جابر وقاز جو کی ریالی کے حمرہ موجود ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریالیاں جو کے مختلف شہروں سے نکالی جا رہی ہیں لاہور کا علاقہ ہے ٹاؤنشپ وہاں پر یہ ریالی نکالی جا رہی ہے اس ریالی کے ساتھ ہماری نمائندے بھی موجود ہیں جہاں پر اس وقت شبیر گجر جو ہے ان کی جانب سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ جو طرف کی ریالیاں ہیں اور سلسلے میں ایک ریالی نکالی گئی ہے اور میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو میرے بلکل پیچھے جو گاڑی ہے وہ موجود ہے شبیر گجر صاحب کی جس میں وہ خود موجود ہے ان کے ساتھ ایک یہاں پر کارکنان کی ایک بہت بڑی تداد ہے جو کہ اس علاقے کے یہاں کے جتنے بھی کارکنان تھے اور دیگر آس پاس کے علاقے کے وہ یہاں پر موجود ہیں دیگر رہنما بھی ان کے موجود ہیں ان کے بھائی خالد گجر جو کہ اس سے پہلے الیکشن لٹ چکے ہیں ایم این اے کا وہ بھی ان کے ہمرا موجود ہے دیگر یہاں پر اسی قیادت جو ہے طریقہ انصاف کی وہ بھی اس وقت بڑی تداد میں یہاں پر نظر آ رہی ہے اور اس وقت یہ ریلی جو ہے وہ ٹون چیز سے بھی ہوتی ہوئی جو ٹون کی طرف گئی اللہ ہوئی چوک پھر اس کے بعد اکبر چوک وہ موچی پورا بزار سے ہوتے ہوئے اب دوبارہ ٹون چیپ کی طرف درما دوا ہے اور جاب جیے تھوڑی دیر بعد جا کر جو ہے وہ اپنے جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہیں پہ جا کر اس تدام پذیر ہوگی اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ وہ گاہے گاہے راستے میں جو ہے شبیر گجر صاحب جہاں پر ریلی سے خطاب بھی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جاب وقت شکریہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے نیب قوارین میں ترامیم نامکمل اسمبلی نے کی آدھے سے زیادہ ارکان اسمبلی کے بائیکارٹ پر ہیں نیب ترامیم کے بعد پاکستان کرپشن رینکنگ میں سو نمبر نیچے چلا جائے گا نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس ایجازالحسن نے کہا نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترامیم کرنے والوں کو ہی ہوا کیا ایسی صورتحال میں عدویہ ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے ترامیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں این آر او ٹو کی لانڈری میں دھلنے والی حکومتی کوششیں ناکام نظر آنے لگیں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ کے اہم ریمارکس سامنے آگئے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کرپشن پر کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے نیب ترامیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں ہے آدھے سے زیادہ ارکان اسمبلی کے بائیک آٹ پر ہیں جسٹس ایجازالحسن نے ریمارکس دیئے ترامیم سے فائدہ صرف ترامیم کرنے والوں کو ہی ہوا کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے نیب ترامیم کو بحث کے بغیر جلد بازی میں منظور کیا گیا جسٹس ایجازالحسن کا مزید کہنا تھا چند افراد کی دی گئی لائن پر پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہوتی ہے اس لائن کو فالو کرنے سے فائدہ صرف چند افراد کی ذات کو پہنچتا ہے ترامیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو مزید آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ترامیم سے پہلے کرپشن رینکنگ میں پاکستان اسی نمبر پر تھا جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا نیب ترامیم کے بعد پاکستان سو نمبر نیچے چلا جائے گا نیب قانون کے غلط استعمال سے کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عدالتی فیصلوں کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی مسئلہ صرف کرپشن کا نہیں سسٹم میں موجود خامیوں کا ہے سسٹم میں موجود خامیوں کو کبھی دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی عدالت میں مزید سمات کل تک ملتوی کر دی عمران خان کے وکیل خواجہ حارس عدالتی سوالات کے جواب دیں گے کپتان کی تمام پیش گوئیاں سچ ثابت ہونے لگی حکومتی وزیروں کو اینارو ٹو سے ریلیف ملنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے رانہ سناولہ کو منشیات مقدمے کے بعد ایک اور انکوائری میں ریلیف مل گیا نیب لاہور نے رانہ سناولہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسے کی انکوائری بند کر دی اینارو ٹو سے شہباز سرکار کی موجود لگ گئیں ایک کے بعد ایک ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری رانہ سناولہ کو منشیات مقدمے کے بعد ایک اور انکوائری میں ریلیف مل گیا نیب لاہور نے رانہ سناولہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسے کی انکوائری بند کر دی ڈی جی نیب نے حتمی منظوری کے لیے فائل چیرمن نیب کو بجوا دی نیب لاہور ہائی کورٹ کا زمانت کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرے گا رانہ سنولہ کے خلاف تین مختلف شکایات 24 اپریل 27 اپریل اور 16 اگست 2019 کو موصول ہوئیں نیب نے رانہ سنولہ کے گرفتاری کے وارنٹ 9 نومبر 2020 کو جاری کیے تھے ذرائع کے مطابق نیب کا موقف ہے کہ نیب ترمیم آرڈیننس کے بعد مزید انکوائری جاری نہیں رہ سکتی جیہا ناظرین این آر او سیزن ٹو اثر دکھانے لگا نیب کے ہاتھ پاؤں بنتے ہی سلمان شہباز وطن واپس بھی آئے عدالتوں میں بھی پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی چودہ روز میں ٹرائل کوٹ نے پیش ہونے کا حکم دے دیا میڈیا سے گفتگو میں سلمان شہباز نے اپنے قرار مقدمات کو انتقامی کاروائی قرار دیا ساتھی دعویٰ کیا ملک میں آپ فیر محول ہے این آر او سیزن ٹو اثر دکھانے لگا نیب کے ہاتھ پاؤں بنتتے ہی سلمان شہباز سے عدالتہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودہ روز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی شہباز شریف کے صاحب زادے ساڑھے چار سال سے لندن میں مقیم تھے عدالتوں نے بلوایا مگر پیش نہ ہوئے نوٹس گئے مگر ٹس سے مس نہ ہوئے والد کی سرکار کا آنا تھا کہ اچانک وطن کی یاد تڑپانے لگی سلمان شہباز نے عدالت پہ پیش ہو کر خود کو سرنڈر کر دیا کیس کی سمات چیو جسس آمیر فاروق نے کی عدالت نے سلمان شہباز کو چودہ روز میں ٹرائل کورٹ پہ پیش ہونے کا حکم دیا میڈیا سے گفتگو میں سلمان شہباز نے اپنے خلاف مقدمات کو انتقامی کاروائی قرار دیا دعویٰ کیا اب ملک میں فیر محول ہے پچھلے چار سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا پریشرائز کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو وکٹمائز کرو ان کے خلاف جالی مقدمات بناو سلمان شہباز سولہ عرب کی منی لانڈری کے مقدمے میں ملوث ہیں ٹرائل کورٹ نے روان سال سولہ جورائی کو انہیں استحاری قرار دیا تھا حمزہ شہباز بھی لندن یاترہ کرنے چلے گئے ایک ہفتہ قیام ہوگا نون لی کے قائد نواز شریف سے ملقات بھی کریں گے ڈکٹیشن لے کر واپس آئیں گے اور ہم وطنوں پر سیاست کریں گے لیگی رہنماؤں کی لندن یاترہ جاری سلمان شہباز آیا تو حمزہ شہباز چلا گیا حمزہ شہباز لندن میں ایک ہفتہ قیام کریں گے لندن میں موجود پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف سے ملقات کریں گے ڈکٹیشن لے کر واپس آئیں گے اور پاکستان میں سیاست کریں گے پی ڈی ایم قیادت کی طرز سیاست سے ملکی عوام نالا ہونے لگے لیگی رہنماؤں کی لندن یاترہ پر تنقید کہتے ہیں ملک کے اہم فیصلے لندن میں ہونا تشویشناک عمل ہے اسے روکا جانا چاہیے نواز شریف پاکستان واپسی سے کیوں قطرہ رہے ہیں ماجرہ کیا ہے بھائی حکومت نے خودصافتہ جلوطنی کیوں ختم نہیں کر پا رہے چاس روپے کی سستی زمانت نواز شریف کے پچاس سالہ سیاسی کیریئر کو لے ڈوبی پاکستان واپس آئیں یا نہ آئیں بھائی کے دور حکومت میں بڑا بھائی پریشان نون لیگ کی سیاست کا مہور نواز شریف کی پاکستان آمد لیکن پارٹی قائد آنے کو تیار نہیں عدالتوں کو مطلوب نواز شریف پاکستان اگر قانون کے مطابق جیل جاتے ہیں تو سارا گیم نون لیگ کے حادث سے نکل جائے گا اور فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا جیسے ہی لینڈ کریں قانون یہ کہتا ہے کہ ایک تو سزائی آفت ہے دوسرا اشتیار یہ انہیں فورن جیل جانا پہ جیل کوشش کریں گے کسی ریسٹر آس کو جیل پر آنے گا حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا ہے آپ عارضی طور پر رکھ سکتے ہیں ایک آدمی جس کا مستقبل جیل ہے تو اس کو جیل ہی میں لے کے جانا نہ یہ بیمار ہے نہ وہ ایسی بات ہے الٹی میڈ لی جانا پڑے گا ان کو جیلوں میں پاناما کے موقع پر چھوٹے کی بڑی بڑی سوچ بڑے بھائی کے گلے پڑ گئی عجیب صورتحال میں لیگی خیادت کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو وقت آنے پر ہی پتا چلے گا یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے لہور میں عمران خان کی زیر صدارت وستی پنجاب کی تنظیم کا اجلاس حماد عزر کہتے ہیں عمران خان نے ہفتہ 17 دسمبر کو اجتماع کی تاریخ کی منظوری دے دی ہے لہور میں لیبرٹی چوک پر اجتماع ہوگا تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز پر بھی اجتماع ہوں گے عمران خان بزریا ویڈیو لنک کتاب کریں گے عمران خان اسمینیہ تحلیر کرنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے آزم سوادی کے خلاف حکومتی انتقامی ہتھکنڈے کم نہ ہو سکے مومر سینیٹر ریمان پر سندھ پولیس کی تحویل میں ہیں سندھ ہائی کورٹ سے آزم سوادی کو بڑا ریلیف مل گیا ہیڈراباد بینچ نے پولیس کو آزم سوادی کو تین مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا کراچی میں سندھ ہائی کورٹ مقدمات سے متعلق درخواست کی شنوائی کل کرے گی مومر سینیٹر انتقامی کاروائیوں کا شکار ملک بھر میں مقدمات کی بھرمار سندھ میں آسم سوادی کے ریمان کا تیسرا روز پیچھے رہنما بدستور قمبر شہداد کورٹ پولیس کی تحویل میں ہیں عدالت نے انہیں توار کو ریمان پر پولیس کے حوالے کیا تھا ہائی کورٹ کے ہیڈراباد بینچ سے آزم سوادی کو بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے پولیس کو آزم سوادی کی تین مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا مقدمات ہیڈراباد، مٹھی اور نواپشاں میں دائر ہیں درخواست آزم سوادی کے بیٹے عثمان سوادی نے دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ مقدمات سے متعلق درخواست کی شنوائی کل کرے گی عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل اور آئی جی سے معاملے میں جواب طلب کر رکھا ہے سندھ سے قبل آزم سوادی بلوچستان پولیس کی تحویل میں تھے بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبے میں درج مقدمات خاتم کرنے کا حکم دیا پولیس نے حکومتی ایمہ پر مسیح دو ایف آئی آرز ترچ کر لی رہائی میں تاخیری ہر بے اختیار کیے گئے اس طوران سندھ سے نفری تحویل میں لینے جا پہنچی اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے اسلام آباد میں مسلمی نون کے ورکس کنونشن میں جھگڑا دو گروپ ساپس میں لڑ پڑے لیگی کارکنان نے ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی ہنگامہ آرائی شاہد خاکان عباسی کی کنونشن سے روانگی کے بعد شروع ہوئی دو گروپ ساپس میں لڑے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی شدید ہنگامہ آرائی ہوئی شدید نعرے بازی کی گئی اور یہ ہنگامہ آرائی شاہد خاکان عباسی کی کنونشن سے روانگی کے بعد دیکھنے میں آئی مناظر بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بول کی سکرین پر اسلام آباد میں مسلمی نون کے ورکس کنونشن میں جھگڑا ہوا ہے دو گروپ ساپس میں لڑ پڑے لیگی کارکنان نے ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج اراباد خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تک چاپ سیٹ ایک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دیں اور وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جسکا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے